کون سی منزل ہے کہ جہاں شیعہ کامیاب نہیں رہے کون سی منزل ہے سید حضرت صدر کارزوین کے بہت بڑے عالم انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جتنی کتابیں اسلام میں لکھی گئیں ہر پہلی کتاب شیعہ نے لکھی تفسیر کی پہلی کتاب شیعہ حدیث کی پہلی کتاب شیعہ علمِ عروض سب سے پہلے شیعہ شاعری پہ پہلے کتاب شیعہ سرکہ مجموعہ سب سے پہلے شیعہ ساری کتابیں سب سے پہلے شیعہ نے لکھی ہیں جہاں خطیبِ ممبرِ سلونی ہو وہی کتاب لکھنے کی تمیز ہوتی ہے اوروں کو کیا معلوم جو حدیثیں لکھنے پر پابندی لگا رہے تھے جو قرآن چلا رہے تھے ان کے یہاں کتابیں کیا لکھی جاتی ہیں ہر موضوع پر سب سے پہلے کتاب اسلام میں شیعہ نے لکھی دو جملے جلدی جلدی سن لیجئے جتنے بڑے شائر عرق کے ہیں سب شیعہ کمیت شیعہ دیبال شیعہ فرد سب شیعہ ابو نولائمار شیعہ متنبی شیعہ جتنے بڑے شائر عرق کے ہیں وہ سب کے سب شیعہ اور اگر ایران پہنچ جائے تو جتنے عرق سائنسان ہیں سب کے سب شیعہ جاکوب اکنڈی شیعہ ابن سینہ شیعہ ابن الحیسم شیعہ جابر اپنے حیان تو چھٹے امام کا شاگید ہے جتنے سائنسان اسلام میں ہیں اسلام کی بات کر رہا ہوں میں وہ سب کے سب آل محمد سے چانے والے ہیں اور جب آپ ایران پہنچیں گے تو ایران میں اپنے چوبے کا جتنا بڑا آدمی ہوگا صرف اور صرف علی بازہ نظر آئے گا اب چاہے وہ فردوسی ہوں چاہے وہ سادی ہوں چاہے وہ حافظ ہوں چاہے وہ مہتا چمہ کاشی ہوں بڑے بڑے شائر جتنے بڑے بڑے فلسفی جتنے بڑے بڑے مفصر جتنے بڑے بڑے مصور جتنے بڑے بڑے بھاشا ساری سمجھ ہمومہ سب کے سب علی کے جانے والے تھے اور جانے ہندستان آ جائے تو ہندستان کی کوئی ایسی ریاست نہیں ہے کہ جن کے سب سب بہت چانے والے ہیں اور اگر آپ شائروں کو لے لیں تو اس کا تو آپ مجھ سے سوائزی نہ پوچھئے ولی شیہ غبواتی شیہ نسرتی شیہ غالب شیہ ضوک شیہ نیر تکی میر شیہ سودا شیہ غوری نہیں فرما رہا ہے یہ تو میں نے بڑے بڑے نام لے لیے ہیں غالب شیہ انیس شیہ مونس شیہ نفیس شیہ نظر نبا نبا نبای شیہ توٹ ملی آبادی شیہ آل رضا شیہ نسیم امروہدی شیہ نجما بندی شیہ اقبال شیہ نہ ہو مگر پودوا بھی تو ہے اور جب سب کے سب شیہ ابھی تو میں پورا نام نہیں لے رہا بہتنا یہ گھنٹہ اچھی پر ہو جائے گا اور جب یہ سارے کے سارے شیہ تو پاکستان بنانے والے بھی شیہ قائد ادم شیہ پہلا منسٹر شیہ پہلا کمیسٹر شیہ پہلا وزیر ادم شیہ بنا چودہ اگس کو جھنٹے میں ستارہ پانچ لوگوں کا پانچ لوگوں کو گھیرے ہوئے کمر ہے وہی آپ پاس پنجدن کو اپنی چاہدر کا سارے سارے کے سارے تو پاکستان بنانے والے شیہ اور راجہ صاحب محمود آباد اگر نکال دو تو پاکستان میں کسی کے پاس تنہائے دینے کے لیے پیسہ نہ ہو اگر محمد علی حبیب کو نکال دو تو پاکستان سے بواشی نظام بچب ہو جائے حبیب بینک سب سے پہلے شیہوں نے بنا کر دیا ہے اگر میرزہ اگر حضرت اسفحانی کو نکال دو تو یہ جہازوں میں پروازے کرنا جاں ایر لائن بنانے والے ہم بینک بنانے والے ہم مل بنانے والے ہم تنخائے دینے والے ہم اور پھر کسی کو اگر مذہب میں اختلاف ہو تو ہو جائے جنادہ بتائے گا جانے والے کا مسئلہ کیا تھا اگر کسی کے جنادے پہ اب پاس کا علم نظر آ جائے تو جانے والے کا جنادہ پکار کے کہے گا علی والا جا رہا ہے قائد اعظم کے جنادے پہ دو علم تھے حضرت عباس کے اور جنادہ کس نے پڑھایا انیس الاسنین صاحب جنہوں نے رضویہ کی بنیاد رکھی ہمارے رضویہ کی اس کے بانی انیس الاسنین قائد اعظم کا جنادہ جنہوں نے بند کمرے میں شیعہ تحقیقے سے پڑھایا اور جنہوں نے حکومت کے جنادہ پڑھایا وہ شبیر احمد عثمانی تھے انہوں نے عثمانیہ بنایا ایک شیعہ جنازہ پڑھانے والا ایک سنی جنازہ پڑھانے والا جس نے شیعہ پڑھایا وہ رضویہ کا بانی ہے جس نے سنی پڑھایا وہ عثمانیہ کا بانی ہے دونوں علاقے ایک ساتھ موجود ہیں دونوں علاقے ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور پھر جب قائد اعظم کے واقع فاطمہ جنہ نے چاہبہ کیا میراس کا تو میراس تو مذہب کے نام پر تقسیم ہوتی ہے جیسا فرقہ ہوتا ہے ویسی میراس تقسیم ہوتی ہے تو فاطمہ جنہ نے ثابت کیا کہ ہم بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں اپنا نکانامہ دکھایا اپنے ڈوکومنٹ دکھایا اُس سے ثابت ہو گیا کہ سارا گھرہ نہ چھیا تھا اگر ڈوکومنٹ چھوڑی ہو گئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے فوٹو سکید موجود ہے میرے پار تو میں اتنے نام آپ کو جو گذوائے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہنا چاہ رہا ہوں عرب کی زمین پر ہر بڑے شعبے میں شیا ایران کی زمین پر ہر بڑے شعبے میں شیا ہندوستان کی زمین پر ہر بڑے شعبے میں شیا پاکستان بنانے والے شیا آکر وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ شیاں چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیغمبر کا ایک جملہ ہے یا علی تم میرے کامیاب ہو تمہارے چھائے آ رہے کامیاب ہندوستان کی زمین پر ہندوستان کی زمین پر ہندوستان کی زمین پر